تو دوستو ویرو پینو پرابو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں پتی کو وش میں کرنے کا ٹوٹکا بڑا ہی جبردست ہے پر سمپل سا ہے پر اس بہت جبردست ہے اس کا ریزلٹ ہے اور بہت سے لوگوں نے آجمایا ہے ہماری سنگت میں بھی تو آپ نے اگر آپ کا پتی آپ کا کہنے میں نہیں ہے اگر آپ کا پتی آپ سے رشت رہتا ہے اگر آپ کا پتی آپ کو تانے دیتا ہے اگر آپ کا پتی آپ کو مارتا ہے یا پھر آپ کے کہنے سے باہر ہے یا پھر کسی اور عورت کے پیچھے لگا فلتا ہے تو آپ اس ٹوٹکے کو اجماؤگے روز روز ایسے اجماتے رہوگے تو پہلے دن سے ہی فرق پڑنا شروع ہو جائے گا اور ڈیلی ایسا ہی کرتے رہوگے تو آپ کا پتی آپ کے پوراں روپ سے وش میں ہو جائے گا یہ اس بات کی گیرنٹی ہے چھوٹا سا ٹوٹکا ہے لیکن بہت مزیدار ہے بہت سی بہنوں نے اس سے فل لیا ہے اس کو اجمایا ہے اور اپنے پتیوں کو یعنی گریست جیون اس کا خوشحال ہو گیا ہے زیادہ اس کی صفت کرنے بیکار ہے دوستو بھائیو بہنوں میترو میرے چینل کو سبسکرائب کر لو جس نے سبسکرائب نہیں کیا اور ابھی سے لائک ٹھوک دو ایک ہے پیارا سا لائک ٹھوک دو لائک کر دیا کرو ویڈیو کو تب ہونسلہ آتا ہے آدمی کے اندر پھر ویڈیو بناتا رہوں گا میں نے لاکھوں ویڈیو بنانی ہے آپ کے ہونسلہ فضائی سے ہی ویڈیو بنے گی آپ لائک کر دیا کریں ٹھیک اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کومنٹ کر لینا جو بھی کوئی عورت اپنے پتی کو وش میں کرنا چاہتی ہو تو وہ عورت شوارے کی گھٹلی جو چھوارہ ہوتا ہے نا چھوارہ اس کی گھٹلی لے لینی ہے گٹک لے لینی ہے اس کو رگڑ کر آپ اپنے ماتھے بندی کی بھانتی لگا لینا جیسے بندی لگاتے ہیں نا ویسے ہی رگڑ کے چندن لگاتے ہیں چندن کا ٹھیکہ لگاتے ہیں ویسے ہی بندی کو رگڑ کر اس کی بندی لگا لینی ہے آپ نے بندی کی جگہ شوارے کے گٹ کر رگڑ کر ریتی کے اوپر تو اس کی بندی لگانے تھوڑا سا پانی لگا لگا کے رگڑ دے جانا چندن کی باتی کسنا ہے لگاوے اور سوتے سے اٹھتے ہوئے جب رات کو سونے کے بعد اپنے پتی کے ماتھے لگتی ہے چائے وائے پانی وانی دیتی ہے تو ہستے ہوئے گن گناتے ہوئے ہستی ہوئی مسکراتی ہوئی گانا گاتی ہوئی اس کے ماتھے لگے اگر آپ نے سیمپل اپنا موں بنایا ہوا ہے تو پتی کے ماتھے لگو گے پھر کیسے فرق پڑے گا پھر نہیں ہوگا ہستنا ضروری ہے گانا گانا مسکرانا پتی کے ہستے ہوئے جب ماتھے لگے گی تو اسی دن سے اس کا پتی وش میں آنا شروع جائے گا آپ کا پتی اسی دن سے اپنے دل و جان سے اس سے محبت کرنا شروع کر دے گا پر اس بات کا خیار رہے کہ کبھی بھی کسی سے بھی یہ اپنا راز کھولے نہ کہ میں یہ کرتی ہوں شوارے کی گھٹلی جو ہے اس کو رگڑ کر میں بندی لگاتی ہوں اس سے میرا پتی وش ہے میرے ایسا کبھی کسی کو ظاہر نہیں کرنا اپنی صحیحلی کے پاس تو اس تنتر کا اثر ختم ہو جائے گا برنا ٹھیک ہے جی اجماع کے دیکھو یہ شوٹے شوٹے ٹوٹکے ہیں بہت بڑیا ہیں یہ رکشہ کے لئے ہیں ٹوٹکا اسے سری رکشہ ہوتی ہے صرف گیارٹ بیز پپیتے کے لے کے اس کو پہن لو تو رکشہ رہے گی یہ میں نے پورا دیا ہوا ہے پڑھ لینا تو خدا حافظ دوستو السلام علیکم رام رام نمو نمہ سچریہ گھار